موسیقی موسیقی جبکہ زرداری رازی دوسری جانب نون لیگ کی طرف سے تریپن ارکان کی حمایت کا دعویٰ نمبر گیم فل آم ہے جن کا کام ہے انہوں نے نہیں کیا خدمت کرنے آئے ہیں تو خدمت کریں کچھ کہیں تو مداخلت کا اعظام لگتا ہے مارگلہ گٹائی آسکوڈ نوٹس میں چیف جیسیس کے ریمارکس سروے جنرل کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع موسیقی امریکہ اور پاکستان میں کافی قدریں مشترک پائے جاتی ہیں آج کل کے امریکہ اور پاکستان کے حالات کا موازنہ کیا جائے تو حیرت انگیز طور پر ایسی چیزیں ملے گی جن پر آپ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے ٹرامپ میاں اور میاں نواز شریف کی کہانی پر خصوصی ریپورٹ سعودی عرب میں پہلی بار خواتین کی میراثن دو اور کے مقابلے کا احتمام کیا گیا جس میں مزنل نصار نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور آج کے بگ سیون میں ہم آپ کو بتائیں گے پہاڑیوں کی شہزادی سلینہ خاجہ کے ہنزہ میں پانچ ہزار میٹر بلند چوٹی سرکر لی اسلام علیکم ویلکم ٹو بگ سیون میں ہوں حسان حاشمی ناظرین بگ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور اس وقت آج کے اس پروگرام میں سینٹ کے حوالے سے ضمیر کا سعودہ کس نے کیا کتنے میں کیا کس نے کروایا کیسے کروایا رقم کیسے دی گئی اس پر بات کریں گے ساتھی ساتھ آج کے خاص طور پر اس پروگرام میں نیپ کے حوالے سے کچھ اہم ڈسکشنز ہونی ہیں اور آئندہ نیپ کے بارے میں جو بل تیار ہے اس کے بارے میں کیا معاملات چل رہی ہیں کب پیش کیا جائے گا اور کون کون سی شکو کے اندر کیسے کیسے تبدیلی کی جائے گی اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے چیف جیسس صاحب نے جوری مارکس دی ہیں اس پر بھی بات کریں گے لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بہت متاثر ہیں میاں نواز شریف صاحب سے تو میاں نواز شریف صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرز سیاست پر ایک چھوٹا سا موازنہ ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ناظرین اس بات کو آپ یاد رکھئے کہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ سینٹ کے انتخابات قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی طرح بہت مہنگے ہوتے ہیں اور اس پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں اس پر بارگیننگ ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے ضمیر کے سودے ہوتے ہیں لیکن اصل بات جو ہے کہ یہ پہلی دفعہ جب سے سینٹ وجود میں آئی ہے تب سے ہی یہ خرید و فروخت یا ہارس ٹریڈنگ کے الزامات ہمیں ہر دفعہ سننے کو ملتے ہیں ہر دفعہ الزام لگایا جاتا ہے کروڑوں روپے کی بولی لگی اس مرتبہ کون سے ایسی قیامت آئی یا ایسی کون سا خاص کام ہوا جو پہلے نہیں ہوا اہم سوال یہاں پر یہ نہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی اہم سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب سے سینٹ وجود میں آئی ہے تب سے ہارس ٹریڈنگ کا الزام تو لگتا ہے لیکن اس الزام کو ثابت کرنے کا کوئی طریقہ کاروزہ نہیں ایک امیدوار دوسرے کے نتائج کو چیلنج کرنے کا روادار نہیں کوئی پارٹی دوسرے کے خلاف اس کو حتمی طور پر ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرتی نظر نہیں آتی ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی الزامات کا تانتہ بندہ ہے لیکن ناظرین حقیقت یہ ہے اس سوال کا جواب بہت سادہ سا ہے اصل میں بات جہاں پر یہ ہے کہ جس ہمام میں ہماری سیاست ہے اس ہمام میں سارے ہی غسل کر رہے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی کی طرف انگلی اٹھائیں گے تو تین انگلیاں آپ کی طرف ہوں گی یہاں یہ محاورہ بلکل یا یہ بات بلکل سچ ثابت ہوتی ہے لیکن جو اصل بات جہاں پر یہ ہے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے تاریخ بیزادہ صاحب ہم حرصت موجود ہیں ان سے کچھ بات کرتے ہیں تاریخ بیزادہ صاحب سینے تذجہ کار بہت شکریہ آپ کا میں خاص طور پر کئی سینٹ کے الیکشن دیکھے لیکن میں آج ایک چیز بہت سوچنے پر مجبور ہوا کہ جو ہارس ہے وہ تو بڑا وفادار جانور ہے ضمیر کا سودا ہارس تو نہیں کرتا یہ تو گدھے ہوتے ہیں جو بک جاتے ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں تو یہ تو بات ہی غلط ہے کہ بچارہ گھوڑا بدنام ہو رہا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے یہ تو گدھے ٹریڈنگ کی بات کرے تو سمجھ بھی آتی ہے اس کو اردو میں یہ لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن یہ نہ اردو کے محابرے کے مستحق ہیں نہ انگریزی کے اے خدا کی مار کے مستحق ہیں یہ سارے کے سارے ڈاکو چور سمیر فروش جمہوریت کو خطرہ میں نے تو بار بار آپ کے ٹیلیویزن پر ایک بات کہی ہے کہ جمہوریت کو خطرہ نہ ملک کے باہر سے ہے نہ فوج سے ہے نہ کسی ادارے سے ہے اس ملک کے سیاستدان ہیں کہ روزانہ آئین توڑتے ہیں روزانہ کرکشن کرتے ہیں اور اب آ کر حادیہ ہو گئی ہے کہ اینٹیوں کی چھے بازیاں مقال اینٹیوں کے سربراہ سفاروک تتار کے وہ سپیکر کے پکلے کمرے سے داخل ہوئیں اور انہوں نے اپنا حصہ وصول کیا اور اس کے بعد وہ ڈالا یہ تو حال ہے نہیں مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کچھ اطلاق تاریخ بھائی ایسی بھی آئی ہیں کہ ایک کرب دو دو عرب روپے اپنی گاڑیوں میں ڈالے گئے اور وہ پھر جو بھی خرید و فروغ تھا اس میں جتنی بھی بولی لگی اس میں ہر حال میں خرید کئی واپس آئے ہیں یہ سچ بات ہے یہ خبر آج کل سارا دن چلتی رہے نہیں یہ درست ہے دیکھیں ایک منٹ دعوے کے ساتھ ابھی کونسا وہ کبائلی لگے کا لیڈر تھا جو کہہ رہا تھا کہ 22 22 کلوڑ اوپے میں خریدہ گیا ہے کہ ان چاروں میں سارے دوسری بات یہ جو آپ کے عمران کلاب ہیں ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ سترہ یہ چودہ اس کیا کہتے ہیں ان کی پارٹی کے انٹی اے دکھئے ہیں اسی طرح اور ان کے خلاف تحقیقاتی تیم قائم ہوئی ہے انکی اہم نے موقع باقاعدہ اس کیا کہتے ہیں اس میں مقدمہ دائر کر دی ہے یہ اپنا الیکشن کمیشن میں اور سپریم کورٹ بھی وہ جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہمارے چودہ لوگ انہیں اپنے آپ کو بیچا ہے اسے نون لیگ نے یہاں پہ خرید و فروض دبا کی کی ہے تو یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر جمہوریت جو ہے میں سر آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں میرے جماعت افریق میں ناممکن ہے یہ کاما نہیں نہیں مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تو بڑے ہائی لیول فورم ہے اور اس ہائی لیول فورم میں آج پاکستان مسلم لیگ نون ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو پاکستان تحریک انصاف ہو جماعت اسلامی ہو متحدہ قومی مومنٹ ہو یہ سب ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ اہل لوگ بیٹھے ہیں دیکھیں یہ اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکے پہلی بات یہ بڑی قلیدی بات ہے جو کم لوگ کر رہے ہیں پہلے تو سب کو پتا تھا کہ پیسے چلیں گے اس کو روکنے کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا اب تینوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری پارٹی کے چودہ اور سولہ لوگوں نے پیسے لیئے جب ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے لیئے تو ان کو ان کے نام بھی پتا ہے ان کی شنافت بھی پتا ہے تو سوری طور پر سور سپریم پیٹھے لگانے والا مقدمہ ہے سر بات یہ ہے آپ کے لیڈر آپ کے ایم این ایز آپ کے ایم پی ایز یعنی تاثر کیا جا رہا ہے یا ایکسیپٹ کس بات کو کیا جا رہا ہے یا کنفیس کس بات کا کیا جا رہا ہے یہ بکا ہوئے ہیں یہ کسی حیثت دانوں کا بازار حسن ہے جس میں وہ وہ وہاں بیٹھی ہوتی ہیں عورتیں یہ لوگ اس بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ ان کا کوئی ضمیر ہے نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے میں کہتا ہوں میں پھر آپ سے یہاں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ سینٹ کے الیکشن کون سے منفرد ہے یہ بات تو ہم ہر دفعہ سنتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہے ہی نہیں اس لئے کہ یہ الیکشن ہی نہیں ہے یہ تو برائیراس انتخابات ہونے چاہیے ہیں امریکہ کی سینٹ کی طرح کے اور لوگ برائیراس بوٹ دیں تاکہ کروکشن ختم ہو اور لوگوں کا باقاعدہ نمائندہ وہاں پر پہنچے یہ تو سیاسی رشوت دیکھیں جب آپ سینٹ کے اندر اپنی کسی پارٹی کے آدمی کی نامزدی کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس سے سیاسی رشوت مصول کرتے ہیں مالیاتی رشوت مصول کرتے ہیں اس کے بعد جب وہ نامزد ہو جاتا ہے تو وہ دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو خریدنے کی کوئی اچھا میرے ساتھ اس وقت زفر علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں تاریخ صاحب میں ذرا انہیں شاملے گفتگو کرنا چاہوں گا بہت شکریہ زفر علی شاہ صاحب سینئر رہنما ہے زیرک سیاستدان ہے سر چند دن پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی آپ نے کہا چند دن بعد بڑا کچھ سامنے آ جائے گا کیا سامنے آیا ہے ابھی تک سارے لوگ پریشان ہیں نون لیگ بھی کہتی ہے کہ ہارس ٹیڈنگ ہوئی ہے پریشان ہیں کیسے بھگ گئے جماعت اسلامی بھی کہتی ہے نا جانے کیسے بھگ گئے یعنی ساری پارٹیز بھکاؤں مال رکھ کے آپ اس میں چل رہی ہیں یا وہ اپنے بھکاؤں مال کے ساتھ چل رہے ہیں یہ تھوڑی چیز ہے جو سامنے آئی ہے آپ کہتے ہیں چونکہ ان کو بھکاؤں مال اچھا لگتا ہے ان کو اپنی پارٹیوں کے غریب کارکون اور اچھے کارکون نارے مارنے والے جانے دینے والے کارکون نظر نہیں آتے اور وہ یہ بڑے بڑے کروڑ پتی ان کو بھٹی کار لیتے ہیں تو وہ پھر ان کی وہ بھی اپنی مرضی کرتے ہیں پھر بات لو نے کہتے ہیں یہ بھگ تو جاتے ہیں میں زفریلی شاہد صاحب آپ کی مجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ہی جانا چاہوں گا آصف باجوہ صاحب چند دن پہلے ہمارے ساتھ تھے غالباً کل تھے شاید انہوں نے کہا ہے میں نے آپ کا ذکر کیا ان سے تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو تو ہم نے نکال دیا ہے ایسا ہے کوئی بات یہ کونسا باجوہ کیا نام ہے آصف باجوہ نون لیگ کے کوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگزیکٹ نہیں پتا لیکن وہ نکال دیے گئے ہوں گے آپ کو تو بڑے اس پوائنٹ پہ تو شاید جانتے بھی نہیں کوئی آصف باجوہ وہ کونسا اتنا پرامیننٹ آدھی ہے جس کو میں نہیں جانتا ہی میں نہیں مطلب ہے نہیں آپ کو جو وہی تو کہہ رہا ہوں سر یہی تو بات ہے آپ پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں ہم تو یہی جانتے ہیں اب بھی ہوں اب بھی ہیں آپ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پارٹی میں جس طرح باتیں کرتے ہیں پارٹی تو برداشت نہیں کر سکتی ان کو میں پارٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی میں نہیں کہتا بہرحال پارٹی کا جو لیڈر ہے ان کا آج کل میاں نوازی جس کو اٹھائیس جولائی کے بعد میں نے لیڈر بننا چھوڑ دیا ہے جس کو سپریم کورٹہ پاکستان نے کہا ہے کہ یہ کراپٹات بھی ہے اور اس کو ڈسکولیفائی کر دیا ہے میں اس کو لیڈر نہیں مانتا باقی میں مسلم لیگ میں ہوں وہ پاجواہ صاحب پتہ نہیں کون سے ہیں میں تو نہیں جانتا کیا کہوں میں آپ سے یہ میں آپ سے اس پہ مزید بات نہیں کرتا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ جو اس وقت رائٹ ناؤ ہمارے نوازشریف صاحب ہیں یا دیگر پارٹیز ہیں یہ کیا کریں گے جب لوگوں کو کتنے کی یعنی 32 کروڑ کی بولی تک پہنچی آوازیں تو یہی ہیں حال کیا ہوگا یہ جو کیسے فیلٹریشن ہوگی جراب آشمی صاحب اس کا کیا حال ہے بہت سوائے ڈیزاسٹر کے کہ اس وقت تمام بڑے بڑے یا کارسٹریشن ہزارے آپس میں ایک دوسرے کے مطاربہ اور ایک دوسرے کے ڈراؤن ڈیگر ہوئے ہوئے ہیں مطلب تو کیا کوئی حالت رہ گئی ہے اس ملکی انہیں سیاستدانوں نے جو بڑے بڑے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں زرداری صاحب یا نوازشریف صاحب انہوں نے کوئی حالت چھوڑیا ملکی یہ سیاستدان کہلانے کے مستقی ہے تاریخ بیزادہ صاحب ہمارے جس طرح زفر علی شاہ صاحب ایک بے باگ گفتگو بھی کرتے ہیں اور شاید پھر یہ بری بھی لگتی آپ کو پتا ہے ہمارے سیاسی جماعتوں میں ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا ہے کہ آرگیو کیا جائے لیکن زفر علی شاہ صاحب کھل کر بات کرتے ہیں تو یہ تو انہوں نے بڑا ایک کوئر ایشو اٹھایا ہے یعنی ایک روس دی بورڈ ہماری سیاست میں تاریخ سے زیادہ بات یہ ہے کہ شاہ صاحب اس ملک کے ایک انتہائی زیرہ زیانہ وکیل سیعتردان اور پارلیمنٹیرین ہے اور حق گوئی اس زمانے سے جب سے میں انہیں راولپنڈی باہر سے جانتا ہوں وہ ان کا شیوہ رہا ہے تو شاہ صاحب کی بات میں وزن بھی ہے اور اثر بھی ہے جو ابھی آپ نے فرمایا ہے میں اس سے سو فیسر متفق ہوں پھر کہیں یہ نواز شریف یہ زرداری یہ لوگ اس وقت جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اگر اس ملک میں جمہوریت کو نقصان پہنچا کسی طرح کا نقصان پہنچا اور یہ نظام کسی طرح متاثر ہوا کسی وقت جا کر تو اس کی ذمہ داری کسی فوج کسی آئی ایس آئی کسی اور ادارے پر نہیں ہوگی انہی تمام آئین شکن شاہصدانوں جو کہ صبح و شاہ پسیل نواز شریف کہتا یہ پانچ یہ کون ہوتے ہیں ذرا میں ایک بات آپ کو ذرا بلکس بات کہنا چاہتا ہوں نکسن امریکہ کا وہ صدر تھا شاہ صاحب کو یاد ہوگا جو امریکہ کو چاند پر لے کر گیا تھا لیکن جب اس نے وارٹر گیٹ کا قانون توڑ دفاتر پہ حملہ کروایا اور قانون کو توڑا امریکہ کے تو امریکی قوم نے اس کو چاند سے اتار کر زمین پر دے مارا اور اس سے اس کی امپیسمنٹ کی دھمکی دے کر اس کو اشتدار سے علیہ دا کر دیا تو یہ نواز شریف کہتا ہے یہ جد جین کی کیا حیثیت ہے ارے عدلیہ کی تحترام اور حیثیت اگر نہیں ہے کسی معاشرے میں تو نہ وہ اسلامی معاشرہ ہے نہ وہ یہودی معاشرہ ہے نہ وہ ہندو معاشرہ ہے اور نہ وہ کوئی بد معاشرہ ہے پھر وہ معاشرہ نہیں ہیں اور اس میں جب تک آپ اس نواز شریف کی طرح اور زرداری کی طرح کے لوگوں سے جان نہیں چھوڑائیں گے آپ کا کوئی بھی نظام محفوظ نہیں اچھا زفر علی شاہ صاحب میں تاریخ پیزادہ صاحب نے تھوڑی در پہلے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج ساری جماعتیں کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ کون کون سا ہمارا رکن جو ہے بگ گیا لیکن کسی کو انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی اب چیرمن سینٹ کیلئے جو جوڑ توڑ جاری ہے جو سنیریو اس وقت بن رہے ہیں ان کے ابھی کوئی ریٹ لگتا ہے یا ان کا اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا وہ بھی ریٹ ہے ان کے ریٹ کا اینگل اور ہوتا ہے اس کی تعداد اور ہوتی ہے اور وہ مختلف انداز اور ہوتا ہے تو وہ تو ہے وہ بھی ہے اپنی جگہ پر یہ کوئی دیکھے نا یہ صرف سینٹ کی چیرمنی نہیں ہے اب یہ تو ملک کا نیب صدر بننے کے لیے جا رہا ہے اب اس کا نیکسٹ الیکشن جو ہے تو وہ کتنے میں بکم ہوتا ہے کتنے پیسے لگتا ہے پیسے لگتا ہے اب کیا ہوتا یا کیا نہیں ہوتا لیکن یہ بھی تو دیکھے نا اب ہماری پارٹی کے اور کونسا صافیہ جو ان کو نہیں جانتا تو وہ میمبر بھی بن گئے اور آپ بے رہے خاند سب سے زیادہ آٹھ فیورٹ چیرمن کے لیے وہ ہیں مسلم لیگ کی طرف سے اچھا پرویز رشید نہیں ہے یہ خبریں تو پرویز رشید صاحب کی چل رہی تھی وہ اس کی بھی ہو سکتی ہے پرویز رشید صاحب کونسا عجیل وہ بھی اس کے ڈان لیگ والے ہیں نا وہ بھی ہو سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں مجھے نہیں بتا بہت شکریہ بہت شکریہ سینیٹر زفر علی شاہ صاحب موجود تھے تاریخ پیرزادہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ او ویو آ گیا اس وقت مطلب یہ جو سنیریو ہے اور ہم بات کر رہے ہیں سینیٹ کی سینیٹ کے ہائے فارم کی اچھا میں چند ایک امپورٹنٹ باتیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا جو کہ بہت ضروری ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ جو ذکر ہو رہا ہے ذکر ناظرین یہ ہو رہا ہے کہ جو چیئرمن سینیٹ ہے ان کے لیے ایک بہت زبردست جوڑ تو میں آپ کے سامنے فگرز رکھتا ہوں وہ جو نمبر گیم کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سینیٹ کے انتخابات کے لیے فارمز بھرے گئے تھے اس کے اندر چند شکوں کو نکال دیا گیا کہ دوری شریعت آپ کو نہیں بتا سکتے اساسوں کا نہیں بتا سکتے بتانے کی ضرورت فوجداری مقدمات اگر ہیں تب بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مقدمہ بھی اس وقت چونکہ چل رہا ہے اس کا فیصلہ آنا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسے ایزی نہیں لینے کی ضرورت آج سپریم کورٹ کی جانے سے چار سینیٹرز کو کہا گیا کہا گیا ہے کہ ان کا نوٹیفکیشن جو کامیابی کہ اسے روک دیا جائے جب تک فردر فیصلہ جب تک نہیں آتا چودری سرور صاحب نے تو خیریہ کاریفکیشن دیا بنے تھے تب ہی انہوں نے برطانوی شہریعت چھوڑ دی تھی لیکن میں آپ کو نمبر گیمز کے حوالے سے بتاؤں جو بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت صورتحال جے ہے ناظرین کہ سینیٹ الیکشن میں مسلم نیگ نون اقتدار میں مطلب اکثریت میں نظر آتی ہے اب مسلم نیگ نون کی اکثریت میں ان کا جو چیئرمن سینیٹ ہے نہ آسکے اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی بہت متحریک ہے اندرونی جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں اس کے مطابق پارٹی کا فوکس جو ہے وہ آزاد امیدواروں پر ہے اور نمبر گیم میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہے پیچھے دنوں سلیم مانڈوی سمرو صاحب کو اور فیصل کریم گنڈی صاحب کو جو بھیجا گیا تھا ہماری اطلاعات کے مطابق جو نام دیا گیا ہے بلوچستان کے لوگوں کو وہ مانڈوی والا صاحب کا نام دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ مانڈوی صاحب کا نام کنٹینو رہتا ہے یا اس میں کچھ چینجنگ آتی ہے کیونکہ تحریک انصاف کے ساتھ اگر کسی طرح کی انڈرسٹیننگ ہو پاتی ہے تو اس میں شاید سلیم مانڈوی والا صاحب پر آ کر تحریک انصاف کچھ رک جائے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت صورتحال ہے بلوچستان اور فاٹا کے ٹوٹل دس آزاد جو سینیٹرز ہیں ٹوٹل ان میں سے دس جو ہیں وہ آزاد منتخب ہوئے ہیں اسی طرح سے بلوچستان کی جو چھے کامیاب سینیٹرز منتخب ہوئے ہیں وہ آزاد ہیں اور وہ مسلم نگنون کے باغی ہیں تو اس لیے بہت کم چانس ہے کہ ان کا ووٹ مسلم نگنون کو جائے فاٹا کے چار ووٹوں میں سے ایک ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو مل سکتا ہے پیپلز پارٹی اس وقت متحدہ پاکستان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں جن کے پانچ ووٹ ہیں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں جن کے چار ووٹ ہیں یعنی چار سیٹے ہیں تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوشش بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہے اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو صورتحال ہے پیپلز پارٹی کی مجموعی طور پر بیس سیٹے ہیں یعنی حالیہ انتخابات پر جیتنے کے بعد سینیٹ کے اندر اب اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف سینیٹ کے چیئرمن کے انتخاب میں اکٹھی نہیں ہوتی تو یقینی طور پر چیئرمن سینیٹ پاکستان مسلمی نون کا آئے گا تو کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی کٹھا کر دیا جائے تحریک انصاف کے ساتھ زرداری صاحب راضی ہیں اور عمران خان صاحب وہ ذرا تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہیں آپ کو یاد ہوگا جب تحرم قادری صاحب کا دھرنا تھا یا ان کا احتجاج تھا مال روڈ پر اس میں بھی سٹیج پہ آنے کے لیے زرداری صاحب کے ساتھ اکٹھا نہیں بیٹھنا عمران خان صاحب نے یہ کیا تھا لیکن ہماری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کے پاس بھی چوائس کم ہے یہ انہیں اتحاد کرنا پڑ سکتا ہے اسی طریقے سے خاص طور پر متحدہ پاکستان اور جمعیت علماء اسلام فے ان دونوں سے کم چانسیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا الہاق ہو سکے ان کا زیدہ چانس یہ ہے کہ یہ مسلم لگ نون کی طرف جائیں اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بارہ سیٹیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں اور بیس سیٹیں اس وقت رائٹ ناؤ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں بارہ اور بیس بتیس سیٹیں تو صرف ان دو جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ ہو جاتے ہیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اکیلے چیئرمن سینٹ کی طرف نہیں جا سکتی اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف بھی اکیلے چیئرمن سینٹ کی طرف نہیں جا سکتی اس کے بعد بھی چھوٹی دیگر جماعتیں ہیں وہ ان کے ساتھ بیچ میں شامل ہو سکتی ہیں جس طرح آپ کو بتایا کہ بلوچستان کے چھے لوگ اس وقت بھی رائٹ ناؤ صورتحال جے ہے کہ ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب بلوچستان کے اندر انہوں نے ملاقاتیں کی بہت زبردار بلوچستان اسمبلی میں جو معاملات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے تھے تو اس مقصد کے لیے اگر ان سیٹوں کو بھی کٹھا کیا جائے بتیس اور چھے وہ آٹھ ہو جاتی ہیں نو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بتیس سیٹیں تو ان دو جماعتوں کی ہو جاتی ہیں اور بتیس کے بعد چھے سیٹیں ان کو کلنے اٹھتیس ہی ہو جاتی ہیں اور انتالیس اور کہ کسی بھی طریقے سے نون لیگ کا چیئرمن سینٹ نہ ہوں اب چیئرمن سینٹ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپرز پارٹی اگر ہی کٹھے ہوتے ہیں اس کے بعد دیگر چھوٹی جماعتوں کو بھی ساتھ ملایا جاتا ہے تو کبھی چانس ہے کہ پھر پاکستان پیپرز پارٹی کے چیئرمن آئیں اور ڈیپیٹی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے ہوں دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کر رہے کہ ان کے پاس ٹوٹل تیتیس کے ساتھ ملا کر باقی اتحادیوں کو تریپن سیٹے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ چیئرمن سینٹ کا اہم ترین انتخاب میں کون آتا ہے سینٹر اسحاق دار صاحب کا نام پروید رشید صاحب کا نام دوسری جانب رضا ربانی صاحب کے نام ایک زیرے گردش ہے لیکن ابھی تک زفور اللک صاحب بھی ہیں برحال ابھی اس ساری گیم آن میں عوام کدر ہے ناظرین اور ہم بات کر رہے ہیں سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ابھی اس وقت سینٹ کے چیئرمن کس کے چیئرمنشپ کس کے ہاتھ آئے گی یہ ابھی اس سلسلے میں کوشش کی جا رہی ہے کہ قائل کیا جا سکے منایا جا سکے جس طرح ہم نے تھوڑے در پہلے بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپس پارٹی ان دونوں کو ساتھ اگر ملا دیا جاتا ہے تو پھر چانسز ہیں کہ مسلم لگ نون کی عددی اکثریت کو چیلنج کیا جا سکے یا ان سے آگے بڑھا جا سکے لیکن اگر یہ اتحاد نہیں ہوتا تو پاکستان مسلم لگ نون یہ سو فیصد کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ چیئرمن سینٹ ان کا ہوگا اب چیئرمن سینٹ کے لیے جس طرح راج زفر علی شاہ صاحب کا نام ہے زفر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو سینٹر اسحاق دار صاحب ان کا نام دیا جا رہا ہے یا پروید رشید صاحب اب اگر سپوس سینٹر اسحاق دار نہیں بھی ہوتے اور پروید رشید صاحب تب بھی ایک سخت میسج جاتا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ان کے بھی جو نظریات ہیں ڈان لیکس ان سے وابستہ ہیں یا انٹی اسٹیبلشمنٹ یا اس قسم کی باتیں بیچ میں سامنے آتی ہیں یہ بھی ایک بات ہوگی یا ایک پیغام ہوگا یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب محمود خانر چکزئی صاحب کے ساتھ جا کر جب کھڑے ہوتے ہیں تو اصل میں وہ اُن کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے وہ پیغام دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں اپنے نظریات پر قائم ہوں اور نواز شریف صاحب نے جس طرح پہلے ہی بجرات میں ذکر کر دیا کہ اب جس جنگ کا وہ ذکر کرتے تھے اب وہ جنگ شروع ہوگی اچھا ٹائمنگ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے سینٹ میں اکثریت آئی ساتھ ہی اب اس جنگ جس کا صرف بادہ لیا کرتے تھے کہ کیا میرا ساتھ دوگے انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب یہ جنگ ہے اب یہ جنگ شروع ہو چکی ہے اب یہ جنگ ہوگی کیا سینٹ کے الیکشن کی کامیابی کے بعد پاکستان مسلم جنگون کس پوزیشن میں آگئی ہے یہ اصل پوائنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی اکثر بات ہو رہی تھی ابھی اگر ہم بات کریں خاص طور پر سینٹ کے اکثریت میں آنے کے بعد پاکستان مسلم جنگون کی حیثیت کی تو اس وقت اس سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہو کیا رہا ہے نیب کیا کر رہی ہے ہم اس وقت دیکھیں رائٹ ناؤ قومی اعتصاب بیرو نے سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب ان کے لیے مزید ریفرنسز کھولنے کی بات کی ہے صرف ان تک نیب کے ریفرنسز موجود یا محدود نہیں بلکہ ایک روس دی بورٹ بہت ساری جگہوں پر چل رہے ہیں عمران خان کے خلاف ہیلیکاپٹر کیس کھل گیا ہے شوگر میل زوردیگر اور بہت سارے معاملات چل رہے ہیں اس وقت تکر ہم دیکھیں نیب ہر طرف کاروائی کرتی ہمیں نظر آ رہی ہے ہر طرف نیب کی کاروائی انٹی ایس ایک کتنا بنیادی مسئلہ انٹی ایس میں مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اگر اس قوم کے میمار جو آئندہ بچے جنہوں نے اب میمار بننا تھا ان کے ساتھ ان امامی نمائندگان اور ان سیاستدانوں نے جو سب سے بڑا مزاق کے وہ انٹی ایس وہ کس نے کھولا اس کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے سیویل ایوییشن ریلوے کی زمین پیراغون سٹی اور دیگر بہت سارے اور جو کیسز ہیں ریفریسز ہیں کھل رہے ہیں نیب کے اندر معاملہ چل رہے ہیں اور چیرمن نیب انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ دس ماہ کے اندر میں نے کیسز کو منتقی انجام تک پہنچانا ہے تو اب اس تناظر کو ذہن میں رکھیں آج چیما کا معاملہ ذہن میں رکھیں نیب کی کاروائیاں ذہن میں رکھیں نیب کے ناخل اور نیب کے پر ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ سینٹ میں اکثریت کے بعد کیا آئندہ کا لاحے عمل ہو سکتا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ آج چیف جسٹس صاحب نے کیا کہا چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے جو تفیز کی گئی ہیں مجاہد بریلوی صاحب ہمارے صدر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ان سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب ابھی ایک تو سینٹ کے الیکشن پر ہارس ٹریڈنگ نے تو ذاتی طور پر میں کہتا ہوں کہ شاید بڑا عجیب فیل ہوتا ہے کہ ہر جماعت اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ جو پچاس پچاس ہزار یا ایک ایک لاکھ ووٹوں سے جیت کر قومی اور صوبائی اسمبلی کے لوگ بنتے ہیں ہر جماعت کے اندر ہی ان کی قیمت ہے ہر جماعت میں ہی بکاؤ مال بیٹھا ہے سب سے پہلے تو اس پر کومنٹ کر دیں کہ یہ اطراف جرم ہے یہ کنفیشن ہے اسے ہم کیا کہیں آپ سے زیادہ تو فکرمن الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ کو ہونا چاہیے جو ٹیمارٹر سے لے کر اور دوس سے لے کر اور چھوٹی باتوں پر ہر جو نوٹے دیتے ہیں کیا الیکشن کمیشن کے اور سپریم کورٹ کے حضرات کو اور ہائی کورٹوں کو نہیں پتا ہے کیا ہوا اس میں انہوں نے کیوں نوٹیس لیا ہم لوگ تو سادہ لوگ ہیں آپ مجھے سوال کرتا ہے میں جواب دے دوں گا کیا ان کو رضا نہیں آرہا جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں جب یہ میں نے کہا نا کہ جب یہ دوس پر اور ٹیمارٹر پر اور فلا فلا ٹراسفر اور پوسٹنگ پر آپ کی سپریم کورٹیں اور آپ کے الیکشن کمیشن فلا فلا ذراباد میں ہر چیز میں نوٹیس لیتا ہے اب تک انہوں نے کیوں نوٹیس لیا جبکہ ہر ایک کو پتا ہے اوپن سیکرٹ ہے کہ کس طریقے سے اور وہ پارٹی کے سر رہا خود کر رہے ہیں امران خان کہہ رہا ہے میرے ووٹ بیچے گئے امران خان کہتا ہے میرے ووٹ خریدے گئے امران خان کہتا ہے خریدے گئے شہباز شریف کہتا ہے میرے خریدے گئے جب سب یہ کہہ رہے ہیں تو اسی بنیاد پر اس وقت تک سپریم کورٹ از خود لوٹس کیوں نہیں لیتا الیکشن کمیشن ان لوگوں کی جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں ان کی رکنیت کو کیوں نہیں روکتا جی بتائیے آج آپ نے بات تو ٹھیک کر دیا بلکہ آج تو امران خان صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس کا اس خود نوٹس لیں لیکن اگین وہ کیوں لیں وہ خود نخازہ کیوں نہیں نوٹس لیتے خان صاحب تو کہہ رہے کہ میں نے کمیٹی بنا دی ہے خان صاحب تو کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں میں نے کمیٹی بنا دی ہے بڑے دکھ کے ساتھ کمیٹی کیا ہوتی ہے سوری جو سے ہم تو بلا رہے ہیں ستاقات اور سیاترز کے تعلیم میں ہمیں تو کھیرے پہ لکھا ہوتا ہے کہ کون آدمی اپنے وہ کتنے میں بیش رہے اور آپ کو ہی پتا ہے اگر آپ اس براد نہیں گئے امران خان صاحب یہ جو سو کارڈ آپ کے چار پانچ ڈاکٹر جو بنے ہوئے انکر بنے ہوئے انکر پیچھے پس مندر کیا ہے یہ آپ کے آگے ہیں یہ اچھاتا بردار اینکر پی ٹی بی ہمارے آزاد چینلوں میں آپ کو نہیں پتا یہ آزاد چینلوں سے یہ ڈاکٹر سو کارڈ ڈاکٹر کہاں سے اتر کے آئے ہیں آپ دے دیں چاروں ڈاکٹروں کا آپ دے دیں نام بتا دیں آپ کو کون سے ڈاکٹر دیں میں نہیں کہنا چاہتا نہیں آپ کو پتا ہے بڑے بڑے چینلوں میں وہ ڈاکٹر اینکر بنے میں اچھاتا بردار وہ یعنی ہوموپیتک اور میڈیسر کے ڈاکٹر اب اینکر بنے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا ہماری شرمناک بات ہے ہم لوگ ایک بات ہے اپنا تولیس اسے آج بھی سال اپنی اکاوٹیبل نہیں کرتے یہ تو ایک اور ڈاکٹر تھا جس نے اسی بڑی بات کی میں تو گئے اس کو کٹھے اس کو اس کین پر کیوں نظر آ رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ کرتے ہیں آپ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگ اپنے بارے میں اکاؤنٹیبلی کرتے ہیں اس شب کو تو اندر جیل میں ہونا چاہیے اب تک لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ اور جیوڈیشری میں تو ہی کہوں گا وہ پرٹیکشن دے رہی ہیں سب لوگوں کو تو ہم جو اپنے دوسروں پر گریبان پکڑتے ہیں اپنے گریبانوں بھی تو جھاکے ہیں آشبی صاحب اچھا میں ایک بات بتاؤں اگر ہمارے گریبانوں کو جس طرح آپ نے جھانکنے کی بات کی ہے تو ایک ہمارا ٹرنڈ ہے کہ ہم خود سے نہیں جھانکتے یہ ادارے کوڈ آف کنڈک لاغو کرنے پڑتے ہیں دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب قانون کی بالا دستی ہوتی ہے تو تب پھر لوگ رکھتے بھی ہیں اشارے پہ بھی باہر لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ تصویر نہ کھینچی جائے اور اگر آپ قانون کے شکنجے میں آگے تو چھوٹے بلکل ممکن نہیں کہ آپ آزاد ہو جائیں کچھ نہیں ہوگا کس طرح ہاتھ سلاسوا نکل گیا وہ میں کیوں نام لوں بھئی اب آپ نام لے ہیں بتائیں کون ہے وہ اب آپ 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 مجھے چلیں میں آپ کی بات میں باپ کی بات سو پیسا اگریڈ اب میری بات آپ چلیں سن لیں میں آپ سے مجاہد بھائی ایک بڑا اپنے دل کی بات رکھتا ہوں میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایون دن جو آپ بات کر رہے ہیں تب بھی حکومت کا کام ہے کہ وہ ان کو روکے حکومت کے پاس سارا کچھ ہے آپ کو پکڑنا چاہیے کیا میرا آپ کا کام نہیں ہے آپ جو بڑے بنتے ہیں ہم لوگ جو صحافتی پندت اور ترم خان ہم کیوں نہیں کرتے میں غلط کروں گا مجھے پکڑنا چاہیے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ قانون میں بھی نہیں کر رہا مجھ میں بھی یہ صحیح بولنے کی امت نہیں ہے کیونکہ میں سوڑی جو سے میں اس طرح کے اضافی نہیں ہوں جو میں گھوم رہے ہیں جو آج کل آپ کے انکر جو جنہوں کے درم میں شاڑہ کھڑا آپ کو مجھے لگ رہا کہ آپ غصے میں ہیں کسی وجہ سے نہیں غصے میں نہیں میں تو آپ کو بتا رہا ہوں ریالیٹی آپ جب دوسرے اداروں پہ تنکید کرتے ہیں تو ریاست کا چوتھا ستون جو میڈیا ہے وہ اعلیہ کار ہے ان تمام پارٹیوں کا ان بٹنے والوں کا ان چاسی جماعتوں کا ایسی حقیقت ہے یا نہیں اچھا بلکل آپ نے ٹھیک کا لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں سپریم کورٹ کے جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ جس کام کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے وہ آپ کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا پڑا ہے یہ بات درست ہے یہ بات درست ہے یہ بات درست ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینیٹر کس طرح آئے ہیں جب عمران خان کہہ رہا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ جو ایک خبر ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ امیدواروں نے جو فارم فل کیا ہے اس میں اہم ترین چکیں نکال دے گی بڑی خاموشی کے ساتھ اور اب یہ معاملہ بھی کورٹ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس معاملے کو بھی سامنے رکھیں اور یہ جو آپ نے کہا کہ اس کو نوٹیس کیوں نہیں لیا ہو سکتا ہے وہ آپ اس کو نوٹیس اس کا لے لیں تو پھر سینیٹر کی جو انتخابات اور جو نتائج آئے ان کی حیثیت کیا ہوگی اب یہ آپ آپ کے سوال میں ہی جواب ہے نا جب میں کہہ رہا ہوں کہ مارٹر اور دودھ میں جو اس کو نوٹیس دوالوں نے جو سارے ملک ہر ایک کو پتا ہے کہ جناب یہ تو سارا سینیٹر کا الیکشن خراب کر دیا میرے بہت ہی مہترم ہیں وہ کناٹری میں بیٹھ کر رہے ہیں میرے ممبر بگ گئے میرے بھائیوں کی جماعت سوری جیسے اب میں بھائیوں کی جماعت بھی نہیں کہتا وہ کہہ رہے ہیں میرے بگ گئے ہر ایک گواویلہ مچا رہا ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں سر اس اس خود نوٹیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سینیٹر کے الیکشن ہی کال ادم بلکل یہ سینیٹر کے الیکشن نال انڈ وائیڈ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اگر سپریم کورٹ ابھی یا کل کوئی آس خود نوٹیس لیتی ہے نال انڈ وائیڈ ہو جائیں گے یہ ساری جو پریکٹس ہوئی ہے ساری انویسمنٹ بھار میں چلی جائے گی یہ سب بوگس ہوگا ساری جو یہ نہیں کریں گے اور اس کے لیے میں آپ ساری جو سے ایک بابت گارڈ ایڈ ورڈ کر دوں آپ کے سامنے جی 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 پیز بہت ہی مطلب جی جی گیم پلینر یہ کام ہو رہا ہے گیم پلینر کا اب آپ مطلب کچھ ہیں گیم پلینر کون ہے آپ کو ہی پتا ہے آج ایسی صاحب آپ اوکی فائن گیم پلینر یہ کر رہے ہیں ٹھیک مجاہد بھائی بلکل صحیح دیکھیں مجاہد بھائی ہر کسی کا دیکھیں اپنا ایک پوائنٹ اپ ویو ہے لیکن میں آپ کی ایک سینئر آپ ایک بار ایک سینئر صحافی ہیں جو گیم پلینٹ کر رہے ہیں سن میں جو ملشتان میں جو ملشتان میں پانچ کو اتالیس کر دیتے ہیں اتالیس کو پانچ کر دیتے ہیں اور پسرا بھاگ کے چلا جاتا ہے ملشتان کا وہ نواب تردار جو بڑا سمجھتا ہے ٹھیک لگر کچھ کہے اگر سر گیم پلینٹر ہی تھے تو مسلم لیگ نون اکثریت میں نہ آتی اگر اتنے پاور پولنگ گیم پلینٹر بولے 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 میں بہتا کہہ رہا ہوں اچھا میرا سوال اگر کروں اجازت دیں تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ بے کوپ نہ سمجھتے ہیں ساری دنیا کو صحیح کہہ رہے ہیں آپ لیکن میں اگر اجازت دیں ایک سوال کروں کیا عدالتوں کو نہیں پتا کیا لوگوں کو نہیں پتا آپ کیا باتیں کر رہے ہیں میں صحیح کہ اسے آپ کہہ رہے ہیں غصے میں مجھا اسطح غصہ تو مجھے آئے گا میں تو پرانی پیڈی کا صحافی ہوں نا کیونکہ نہ کوئی بنگلہ لیا نہ گاڑی لیا نہ کوئی مراد کی آفتہ تھا میں تو کہوں گا اس لیے بڑ جائیں گے دیکھیں نا ضمیر کی آواز میں مطمئن تو ہیں نا آپ پی پیس پارٹی کے سینیٹر پشاور سے دو کیسے ہو گئے جن کے ساتھ ووٹ سے سرور کیسے جیتیا ہے پنجاب سے پی پیس پارٹی کو یہاں سے کیسے ہو گئے سب ان کے اگر سرہ مجھے اجازت دینا ایک سوال مجاہد بھئے ایک سوال لاسٹ آپ سے سوال لاسٹ آپ سے سوال آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ گیم پلینر آپ نے جس طرح کہا کہ ایوری تنگ is پری فکسٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ جہاں چاہیں جو کچھ کر سکتے ہیں اور اگر وہ اتنے پاورفل ہیں اور انہوں نے چودری سرور صاحب اور ان کو جتایا ہے یہ ساتھ جتایا ہے سارا کچھ تو اس کا مطلب مسلم لیگ نون کی تو سینیٹ میں اکثریت نہیں ہونی چاہیے تھی نہیں لیکن ایک اور بات ہے لیکن اس میں آخری بات میں کر دوں آپ نے بھی آخری بات کہی ہے میں کبھی میرا کوئی پروفیشنلی اور اجلگنی راہ لیکن گیم پلینر کی راہ میں بارحال نون لیگ نے ریزس کیا ہے وہ اسٹینڈ کرتی ہے ان کی اسٹینڈ کو چینج نہیں کر سکے ان کے وہاں کافلیک نہیں بن سکی وہاں زمینی ایکشن وہ جیت رہے ہیں پنجاب میں وہ سینٹ لے رہے ہیں ہم تو وجہ دے ہیں بلوچ چندی پختون غیرت بن لوگ کومپرس یہ سب سے زیادہ بھی کہیں کومپرس اور اگر پنجاب میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں نواز شریف کے ساتھ میں انہیں سلام پیش کروں گا یا ان کے ایم پی اور ایم این اے اور وہ میں اس پر کنگوٹ کروں گا بہت شکریہ بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے صرف موجود اور ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے جسے میں ہارس نہیں کہتا کیونکہ میں ایک ہارس کو گھوڑے کو ایک وفادار طور جانور کے طور پر جانتا ہوں یعنی جو بھی آج ساری جماعتیں کہنی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایک اصل میں گدے بکتے ہیں جو گدے بکتے ہیں جتنے بھی بکے ہیں وہ سارے گدے ہیں یعنی آج پاکستان مسلمین نگ نون جو کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارے بارہ عراقین بکے مثال ہے جو بھی میں مثال دے رہا ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھوڑا تو نہیں بکتا گھوڑا تو وفا کرتا ہے اس کا مطلب یہ بیس گدے تھے مجھے تو نہیں پتا میں تو اپنی ایک بات کر رہا ہوں تو یہ ایک بڑا سنجیدہ میٹر ہے اور ایک بڑی امپورٹن بار جو مجاہد صاحب نے کہی کہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس مطلب انہوں نے کہا کیوں نہیں لیا ہر بندہ ایک چیز لاؤڈ اینڈ کلیر اگر سپریم کورٹ اس پر ایکشن لے لیتی ہے سو موٹو ایکشن لے لیتی ہے یہ ساری جو بچیس کروڑ بتیس کروڑ دس کروڑ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے ساب ختم یہ سینٹ کے الیکشن ختم یہ سینٹ کے الیکشن ہو ہی نہیں سکتے نل ان وائٹ کال ادم اس ایک سو موٹو ایکشن پہ جو اس وقت سنیریو بنا ہے اب ایک بریک بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے ٹرمپ مجھے کیوں نکالا ٹرمپ کا مطلب اس راہ پہ گامزن ہے اور بڑی ایک سیمیلیریٹی ہے میاں محمد نواز شریف کی طرز سیاست اور ٹرمپ کی طرز سیاست اور آپ کو بتائیں گے سعودی عرب میں پہلی بار خواتین کی ایک میراتھون ریس ہوئی ہے بدلتے سعودی عرب پر دیکھئے اے ریپورٹ سعودی عرب ان ممالک میں سے ہے جس میں پردے کا خاص خیار رکھا جاتا ہے پردے اور ہجاب میں موجود خواتین کو بہت سے شعبوں میں تو سنا ہوگا مگر کوئی باپردہ ختون میراتھن میں حصہ لے یہ اب تک کسی نے نہیں سنا سعودی عرب میں پہلی بار خواتین کی میراتھن کا نکات کیا گیا جس میں موجود شرکہ کی تعداد باپردہ تھی اس مقابلے میں مزنا انساری نے پہلی پوزیشن حاصل کی انہوں نے الاربیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں گھر کی طرف سے مکمل سپورٹ حاصل تھی وہ دوہزار بیس اولمپک میں سعودی عرب کی نمائندگی کے ارادے سے اس پیشے سے جڑی ہیں ہفتے کو مرکدہ مقابلے میں امریکہ، تھائی لینڈ اور دیگر ملکوں سمیت خواتین کی تعداد پندرہ سو تھی ناظرین بیک سیون میں آپ کو بتائیں گے پہاڑیوں کی شہزادی جنہوں نے پانچ ہزار میٹر بلند چوٹی سر کر لی نو سالہ پاکستانی بچی سلینا خواجہ نے وادی ہنزہ میں واقعے پانچ ہزار میٹر بلند قصر چوٹی کر کے سب کو حیران کر دیا جو کہ گلگت بلدستان میں واقع ہے گلف نیوز کو دیئے انٹرویو کو انہوں نے بتایا کہ اس کا آغاز 21 فروری کو کیا جو کہ ان کے ٹرینر اور والد کی بدولت ممکن ہوا جو نظارے پانچ ہزار میٹر بلندی پر انہوں نے دیکھے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے واضح رہے کہ سلینا نے آٹھ سال کی عمر میں پہاڑ سر کرنے کی تربیت حاصل کی اور ایک سال کے اندر انہوں نے میرن جانی چوٹی سر کرنے کے قابل تھی جسے وہ پنتالیس دفعہ سر کر چکی ہیں والد یوسف خواجہ کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی بیٹی پر فقر ہے کیونکہ موسم کی سکتی اسے مزید طاقتور بناتی ہے اب سلینا کا اگلا حدف ماؤنٹ ایوریس ہے جس کے لیے وہ سخت محنت کر رہی ہے آپ کے فیڈویک کے رہے گا انتظار آج کی بک سیونس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اجازت دیجئے اللہ حافظ